سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلی اللہ کے پیارو آج کس ویڈیو میں ہم سونے سے پہلے کے تیرے ایسے عمال بتائیں گے جو ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یوں تو ہمارا روزانہ کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا سب ہوتا ہے لیکن ہمیں سنت طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے یا کتنوں کو معلوم بھی ہوتا ہے لیکن اس کو نہیں کرتے ہیں کیونکہ شیطان اس کو کرنے سے رکتا ہے میرے دینی بھائیوں اور بہنوں اگر آپ نے اپنے جیون کے ہر ایک کام کو سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیا تو یقین مانئے آپ نہ اس دنیا میں پریشان رہیں گے اور نہ آخرت کی دنیا میں کیونکہ جو نبی سے محبت کرتا ہے بے شک اللہ اس سے محبت کرتا ہے اللہ ہم سب کو ہمیشہ ہر ایک کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے آمین چلی اللہ کے پیارو آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر لیٹنا ثابت ہے بوریا چٹائی کپڑے کا فرش زمین تخت چارپائی چمڑا اور خال نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوزو سویا کرتے تھے باوزو سونا سنت ہے نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تھے اسے اپنے کپڑے کے کنارے سے جھاڑتے تھے جب آپ بھی سونے جائیں تو اپنے بستر کو کنارے سے جرور جھاڑیں چاہے آپ کی بستر پہلے سے ہی کسی نے جھاڑ کر ہی کیوں نہ رکھی ہو خود سے بستر جھاڑنا سنت ہے نمبر چار ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے جاتے تو کپڑے بدل لیا کرتے تھے اس لیے سونے سے پہلے دوسرے کپڑے بدلنا بھی سنت ہے نمبر پانچ سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے دروازہ بند کریں چراغ لائٹ بجھا دیں مشکیزے کا مو باندھ لیں برطن ڈھک دیں اور اگر اس وقت ڈھاکنے کے لئے کچھ نہ ملے تو برطن کے مو پر چوڑائی میں ایک لکڑی ہی رکھ دیں نمبر چھے عشاء کی نماز کے بعد قصہ کہانیوں کی ممانیہ ہے نماز پڑھ کر سو جانا چاہیے البتہ کسی ضروری کام یا روزی کے لئے جاگنے کی اجازت ہے نمبر ساتھ سوتے وقت ہر آنکھ میں تین سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لئے مسنون ہے نمبر آٹھ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیت اور صورتیں پڑھو مسئلن الحمدو شریف آیت القرصی سورہ ملک چاروکل اور درواز شریف اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو دو ایک صورت ضرور پڑھو کیونکہ یہ دنیا و آخرت کی بھلائی اور نیک بستی کی بنیاد ہے نمبر نو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتمام کریں یعنی سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار پڑھیں نمبر دس سوتے وقت داہینی کروٹ پر قبلہ روح سونا مسنون ہے اس طرح سے نہ رکھیں کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹ آسمان کی طرف ہو اس طرح سونا منع ہے کیونکہ اس طرح شیطان سوتا ہے نمبر گیارہ بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھیں ترجمہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں نے بستر پر اپنا پہلو رکھا ہے اور لیٹا ہوں اور تیرے ہی نام سے اٹھوں گا اگر تو میری جان کو روک لے اور سوتے میں روح قبض کر لے تو اس کی مغفرت کر دیجئے اور اگر تو اس کو چھوڑ دے اور زندہ اٹھائے تو اس کی ایسی ہی حفاظت کیجئے جیسے کی تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے نمبر بارہ پھر یہ دعا پڑھیں اللہم بی اسمی کا آموتو و احیاء ترجمہ اے اللہ میں تیرے ہی نام پر مروں گا اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں نمبر تیرہ سونے سے پہلے تین بار استخبار بھی پڑھ لیں استخبار کچھ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں ترجمہ میں اس اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے اور میں اس کی طرف لوٹتا ہوں توبہ کرتا ہوں اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو جس کا ترجمہ ہوتا ہے میں شیطان مدود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تین بار پڑھ کر بائیں طرف تھک تھکا کر کروٹ بدل کر سو جائیں اگر کسی کو فرصت میسر ہو تو اتباع سنت میں دوپہر کو کچھ دیر لیٹ جانا سنت ہے نین آئے یا نہ آئے پھر بھی کچھ دیر دوپہر کو لیٹ جائیں میرے دینی بھائیوں اور میں آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے کمیٹ میں انشاءاللہ آج سے میں ہر ایک کام سنت کے مطابق کروں گا ایسا لکھ کر اور اپنی زندگی میں سنتوں کو لاکر میری محنت کو ضرور کامیاب کریں آپ سبی سے دعاوں کی غزارش ہے یا اللہ اس ویڈیو کو بنانے میں جو بھی گلتیاں ہوئی ہے اسے تو اپنے فضل و کرم سے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما اور ہم سب کی ساری چھوٹی بڑی گناہوں سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ